ترقی کرتا رہے گا اور ہمیشہ جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں جب ہماری یہاں دستار بندی ہوتی دارلو عمجید یامِ مفتی بقار الدین سا رحمت اللہ تعالیٰ لے بطور خاص یہ جملہ فرمایا کرتے دیکھئے دستار بندی تو رہی ہے کسی خوش پہمی مت رہیے گا آپ کے بہت بڑے علامہ بن گئے فارغ ہونے والے طلبہ کو تو طلاق کی قسمیں بھی معلوم نہیں کہ طلاق کی قسمیں کیا ہوتی آپ کو تو پٹری پر چڑھا دیا ہے اب آگے بڑی آپ چلیئے آپ کا اب اس کے بعد ترقی کیجئے یہ اب آپ کا کام ہے صلاحیت پیدا کیجئے متعلیہ کیجئے کتاب کا اور آج کر کے مزاج ہی ہو گیا اور آپ کو پالا پڑا ہو گا ہر آدمی اب پوچھے مسئلہ تو آپ کہیں امامِ عاظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے امامِ عاظم کا قول میں آج کل دنیا دار کہتے ہیں حدیث میں دکھائیں سب کو حدیث چاہیے اس پر عبور حاصل کیجئے کہ جو مسئلہ ہنفی مذہب کا ہے پہلے سے تلاش کر کے حدیث میں رکھیں تاکہ اس کو بتایا جائے گی آج بڑی حدیثوں پر تفسیرہ ہو رہا ہے یہ تو حدیث ضعیف ہے یہ تو حدیث کا مزور جیسے لگتا ہے کہ موت دیر سے آدم پاکستان بنے ہو جو حدیث کے بارے میں رولنگ دے رہے ہیں تو بہت لوگوں کی زبان کھل گئی ہے آج کا اس پر اچھی طریقے سے گامزن رہیے آن اور اس کے ساتھ عیسی علم و فضل کے تقوی فرائض واجبات کی ادائیگی یہ بھی بہت ضروری ہے اپنے زیرے اثر جتنے حضرات ہیں ان سب کو اپنے مذہب اپنے مسلک پر گامزن رکھنا اپنے خاندان اپنے گھر میں تبلیغ کرنا مولے میں تبلیغ کرنا یہ بھی ایک ضروری کام ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ ان اصولوں کو سامنے رکھیں گے تو اللہ تبارت و تعالی ایک اچھا عالم بنائے گا اور دنیا داروں سے کبھی آبت توقع مت رکھیے گا کہ آپ انہیں کے لئے نہیں پڑ رہے ہیں آپ کیا بھائی دنیا والے لوگ قدر نہیں کرتے ہیں ایک اچھا عالم اگر ہے تو آج بھی اس آدمی کی قدر پتہ یہ مولانا مفتی اکمل صاحب بھئی آج قدر کرتے ہیں لوگ یا میں مفتی ملیو رحمان صاحب یہ مدرسے داروں کے پڑے ہوئے ہیں یا نہیں تو دیکھیں آج ان کی قدر ہے یا نہیں اسی طرح وہ لوگ جو نظریات کی کونسل کے منبر ہیں جن کا پروٹوکول ایک سینیٹر کے برابر وہ کون ہیں وہاں مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں یا نہیں تو یہ نہ سوچئے کہ آپ دنیا والے آپ کی قدر کریں گے میں علماء ہیں صرف پرست ملے تو اسے ذرا دیکھ لیجئے گا مسند امام عاظم نے کتاب العلم میں پہلی یا دوسری حدیث یہ ہے اس کو رہنمہ اصول بنا لیں آپ اس کے بعد میں گفتگو خپ کرتا ہوں میں اپنی طاقت سے زیادہ بھول گیا اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری طبیعت کو بحل فرمائے پہلی کی طرح بولنے لگ جاؤں حضرت امام عاظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ وہ فرماتے میں اپنے والید گرامی کے ساتھ ہچ کرنے کے لیے گیا غالباً اس قد انہ کی عمر سولہ سال کی تھی جیسے کتابوں سے پتا لگتا امام عاظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ کہ میں جب حرم میں تھا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے اور وہ حرم میں بیٹھے چاروں طرف سے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور وہ کچھ ارشاد فرمائے لوگ ہمہ تنگوش ان کی گفتہ کو سن رہے میں نے اپنے والید گرامی سے پوچھا اببا یہ کون ہے تو میرے اببا نے مجھ سے کہا یہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن حارس یہ یہاں آن کر حدیث رسول بیان کرتے لوگ ان کی حدیث سنتے تم کہے میں بھی اٹھ کر کے مجھ میں میں چلا گیا جب میں جا کر کے بیٹھا وہ اس وقت یہ حدیث بیان کر رہے تھے میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا جس آدمی نے علم حاصل کیا اور اس کی آبیاری میں لگ گیا تو سرکار فرماتے ہیں اس شخص کی دین اور دنیا کی تمام ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے زمیں کرم پہ لے لگتا اب جب اتنی بڑی زمانت مل گئی اب میں سمجھتا ہوں کسی اور زمانت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں میرے ظاہر و باطن کو سمارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور آپ حضرات کو دن دونی راج شوگنی ترقی عطا فرمائے یہ میں نے ٹوٹے پوٹے کلمہ صرف اور صرف مفتی صحاب قبلہ کے ارشاد کی تکمینی کے لیے یہ میں نے ارز کر دی ہوں مجھے امید ہے کہ مفتی صحاب میری حاضری قبول فرما لیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا اسلام علیہ